سوچ سوکارنے کے لیے بہت سارا دباؤ ڈالا جاتا ہے تھریٹس دیے جاتے ہیں وہ سوچ کپڑے سے ہو آناس سے کھراک سے ہو یا تو دیمان کی سوچ سے ہو کہ اگر میں نے کل جا کے کہی کہا پبلک میں کہ دیش میں آج تیس سٹیٹ سے اس کی جگہ چالیس ہونے چاہیے تو شاید میرے پر سیڈیشن کا چارج بھی لگائیں گی کہ یہ دیش کے ٹکڑے کر رہا ہے سمجھے بگر اگر اس کے پیچھے کوئی ریزن بھی ہو یا تو میں نے کہا کہ اس کی جگہ بیس ہونے چاہیے تو ابھی سیڈیشن آئے گا سیڈیشن دروہ اگر ایک ہی سوچ کو پکڑ کے آپ نہ چلے تو آپ دروہی ہے اب یہ کیول یہی نہیں ہے انہیں جگہ بھی ہے کیول یہ ہندوستان کی گریٹ ایکمپلشمنٹ نہیں ہے یہ پورے دنیا میں ہے لیکن ہمارے میں ہے ہی میرا چوتھا مدہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے بیویتہ پہ اتنا اٹک کیوں ہو رہا ہے میں نے یہ سنا ہے کہ اس کے پہلے بھی ہم سب جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے پہلے بھی پتوی پہ ونسپتی پرانیوں کا ناش ہونے کے سلسلے ہوئے ہیں کبھی بھر سے ہوئے ہیں کبھی اوشنتہ سے ہوئے ہیں لاکھوں سال پہلے دسٹرکشن آف سپیشیز لیکن اس بار جو ڈائیورسٹی کا ڈسٹرکشن ہے جو 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 ویدیمان جو اسٹیتوں میں ہے اس کا وناش ہے اس کی گتی پچھلی بار جو ڈسٹرکشن ہوا تھا 18 لاکھ سال پہلے اس سے چار ہجار گناہ جادہ ہے اس کا مطلب اٹھارہ لاکھ سال پہلے وناش ہونے میں جس کو چار ہجار سال لگے ہوئے وہ کام ہم ایک ہی سال میں پورا کر رہے ہیں ڈائیورسٹی is being destroyed mindlessly in an unprecedented way اب یہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا شاجیس ہے کیونکہ آج کل کا جوانہ کچھ بھی ہو تو کچھ کوئی اگر میں نے کہا کہ چھایا میں کھڑا رہوں گا دھوپ میں تو یہ کچھ 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 ایک دم شروع ہوتا ہے تو تو کیا کونسپیرسی ہے تو کونسپیرسی نہیں ہے لیکن ایک ہم ہی جو پاپ کر رہے ہیں ہم جو بناش کر رہے ہیں اس کو دھاکنے کے لیے ہم سائنس یا ٹیکنولوجی کا سہارا لینا سیکھتے گئے کچھلی تین سو چھار سو سال اور اب یہ ستھی آئی ہے کہ ایک ایسٹرونٹ نے نائنٹین سکسٹیز میں ویکاس کی ویاکیا کی کہ اینرڈی کتنی ملتی ہے اتنا ہے اس دیش کا ویکاس واقعی آپ ہموگلوبین وغیرے سب چھوڑ دیجئے انچائی کتنی ہے کتنے کتے ہوتے ہیں کتنے کالے کتے آپ کے پاس ہیں کتنے بھائیسے ہیں اس پہ اینرڈی کا ایکسس کیا ہے اور پورے گلوبل انسٹیٹوشن نے یہ سوکھا رہا اب ایک ماتھمیٹیشن نے یہ سوچا کہ سب سے جادہ اینرڈی انسان کو ارجا کب ملے گی تو اس نے گنیت بنایا یہ گنیتی کا نام تھا ڈائیسن اب ڈائیسن کی کلپنا اسی تھی کہ اس پردوی کو ایک بڑا شیل بنائے بڑا کوج بنائے ہزاروں کلومیٹر اونچا جو جمین کو سپرش نہیں کرتا اور وہ کھول سکتے اور بند کر سکتے اس کا ریموٹ انسان کے ہاتھ میں ہو یہ انفراریڈ لائٹ کا شیل ہوگا اس کے ٹینڈرز بھی نکل چکے اس طرح کا ڈائیسن شیل جب بنے گا تو ایسا مانا گیا ہے کہ ہمیں ٹریلین ٹائمز یعنی ہندی میں کیا ہجار لاکھ کروڑ خرگ ابجگ اس کے پاس خرگ کے اوپر جو ہوگا نیل مہا نیل نیل مہا نیل ہاں پدما نیل پدما مہا نیل نیل اتنی انرجی ہر ایک کو ملے گی جس سے صاحب آپ کو ڈلی میں ووٹنگ کیے نیسٹ مومنٹ یہاں پہنچ کے باشن پورا کر کے کاؤنٹنگ کے پہلے ڈلی میں پہنچ سکیں گے یہ اس طرح کا کلپنا کیا ہے ایک طرح پرتوی کا وناش اور دوسری طرح اس طرح کی اینرجی ٹرانسپورٹیشن میڈیسین ڈیٹھلیس یومن باڈی ڈیٹھلیس برین ڈیٹھلیس ہارٹ کیونکہ سب کچھ ٹرانسپلانٹ کرنے کا ایک سپنا جس سے جلو پڑھنے سے پرتوی سے اٹھ کر ہم دوسرے گھر پہ پارا یا کئی وہاں ناسا سے ہر ہفتے ابھی ریپورٹ آتے ہیں دونوں کے بیچ میں ہم ایک طرف آشا کہ کچھ نہیں ہوگا ہم ایسے ہی چلتے رہے راستہ تو آگے اور بڑا برائٹ ہونے والا ہے ڈائسنڈ کا شیل آئے گا تو اور کیا چاہیے اور دوسری طرف ہمارے آگ کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں گریویارڈس آف لائنگویج بنسبتی کی سمشانت بیچ کا نیرومشی کرن ویچاروک پہ گن پوائنٹ پہ کنٹرول آئیڈنٹیٹی پہ گن پوائنٹ پہ کنٹرول کانسٹنٹ سرویلنس آف لائنگویجنس اس ستھتی میں ہمیں ایک دشا نکی کرنا جروری ہے اور یہ ہمیں دشا نکی کرنا اور دشا نکی کرنا جروری ہے اور وہ دشا تو یہ ہوگی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ سائنس کو چھوڑو اور ہمارے دیو بھومی میں سب سے بڑا وزڈم ہے دیو بھومی بہت پراجین ہے میں بلکل جھکے نمسکار کرتا ہوں لیکن پورے دنیا کے لئے جو بھی چاہیے وہ سبھی بیدوطہ سبھی کسی ایک نہ انگلن میں ہوگی نہ امریکہ میں نہ دیو بھومی میں ہوگی نہ کوئی سری رنکہ میں ہوگی کہیں نہیں ہمیں یومیلیٹی موڈیسٹی تو انگلیزی میں ایک بہت اچھا شبد ہے جس کو کہتے کہ جس کو ستتا 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 آنے سے نرمان ہوا انمات وہ پہلی بار مہابارت میں یودہ کے بعد دیکھا گیا اور جنہوں نے یودہ جنکہ تھا وہی ایک دوسرے کو مار کے مر گئے اس کے بعد بہت بار دنیا میں ایسا دیکھا گیا ہے میڈیول ٹائمز میں 11 سینچوری کی بات کیا اپنے یوروپ میں وہی ہوا تھا ابھی بھی ایکوی سویس صدی میں ایجیپ ٹرکی ہمارے دیش میں بھی تھوڑا بہت نزدیک سے دیکھنے ملا ہے ہمیں یہ ہوتا ہے ہمیں بہت ہیومیلیٹی کے ساتھ بہت گمبیرتا کے ساتھ یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کسی پاسٹ میں جا کے کوئی نیا سورگ ڈونڈ نہیں سکیں گے کوئی فیوچر میں جا کے ہم منگل پہ یا شکر پہ جا کے بسنے ہو لے لوگ یہاں آج بھی بھوکے مر رہے پڑھائی نہیں دوائی نہیں یہ سب وہ پورا 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 پرچہ میں نہیں پڑھتا ہوں لیک اوپ ایکسس کا ہمیں یہ نرنے کرنا پڑے گا کہ اس تیستی میں ہم کیا کر سکتے ہیں تو دو چیزیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ڈیموکرسی ہے دوک شاہی دو سو سال اس کی فرنچ راجہ کرانکی کے بعد یا امریکن ریولیشن جسے کہتے ہیں اس کے بعد یہ سوچ آئی پورے دنیا میں آفریکہ میں لیٹن امریکہ ایشیا یوروپ سبھی جگہ ستھیر ہوئی ہے اس کے کچھ طبقے ہیں پہلا طبقہ تھا دیموکرسی بائی میجورٹی بریٹش دیموکرسی کا روپ وہ ہے اگر میجورٹی سپورٹ نہ ملے تو پرائیم منسٹر کو مورل گراؤنڈ پہ ریزین کرنا پڑتا ہے لیگل گراؤنڈ پہ اس کو نکالا جا سکتا ہے دوسرا طبقہ تھا جسے دیموکرسی بائی پلوریلیٹی کیے تھے امریکن دیموکرسی پلوریلیٹی کیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پوری فیفٹی پرسنٹ میجورٹی نہ ہو اس سے کم ہو کیونکہ بہت سارے سٹیٹس کے یونائٹیڈ سٹیٹس میں جو پچاس سٹیٹس سے ان کو بیلنس ان کو سمال ان کے انٹریس الگ الگ ہوتے ان کو سمال کے راکھنا اکٹھا راکھنے کے لیے یہ کامپرمائز کیا ہے ایک ایک فلیکزیبیلیٹی اور اسی لیے پلوریلیٹی کا مطلب ہے امریکن ڈیموکرسی میں تریفرنس بیٹوین دی بوٹ دی پرسن ہو گیٹس ہیییسی ووٹ اور نمبر ٹو ووٹ اس کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ پلوریلیٹی یعنی میجورٹی کا پلوریلیٹی سے تھوڑا میجورٹی اور پلوریلیٹی یہ الگ الگ ڈیموکرسی کے طریقے لوگ تلتر کے ہمیں پورے دنیا دیموکرسی بائی یہ کئیسے کر سکتے ہیں جیسے ابھی جو سکتا میں ہے دیش میں ان کو 31% ملے ان کو شاید باقی کے 69% نہیں ملے جیسے دیش کی سنخیہ 130 کروڑ ہے اس میں سے 81 کروڑ نے کوئی ووٹنگ کا رائٹ تھا باقی کے بچے تھے یا دیماغی بیماری سے یا ان کے کوئی ایڈنٹیٹی کا ایشو ہوگا ڈیجٹل ایڈنٹیٹی نہیں ہوگی جو بھی ہوگا 81 کروڑ کو ووٹنگ رائٹ تھا اس میں سے 57 کروڑ نے ووٹنگ کیا 58 کروڑ کے 31% ہوتا ہے قریبا 18-19 کروڑ تو 13 کروڑ میں سے 18 یا 19 کروڑ لوگ ستہ میں ہے وہ ہے تو وہ بہت اچھا ہے میرا کانگریجولیشنز ایفیل ہائپی فوروڑ ہے لیکن ایفیل بیری انہیپی اباوڈ دیپر ووڑ نوت ان دوسنٹیٹن کروڑ سینے باقی کے جو 110 کروڑ ہے ان کی ڈائیورسیٹی کے سماج کی رچنا یہ 20 کروڑ اگر توڑنا چاہتے ہیں I am not talking about the present government alone یہ ہمارے لوگتنطر کا ایک روپ آج کے دن میں میں بول جاؤں یہی بات 1960, 1970, 1980, 1990, 2050 کی بھی کر سکتے تو پلیز دونٹ انڈسٹینڈ می مائی کسی پارٹی کو بیلاغ نہیں کرتا میں کیونک تنکر ہوں انڈیپینڈنٹ تنکر انڈکر جنکر ہوں ڈائیورسٹی کی دیماؤکرسی جب ہوگی تو پارلیمنٹری ریپریزنٹیوز کا جو آج انیسیسری محتوہ ہے وہ کم ہو سکتا ہے اور لوگوں کا خیال لوگوں کے خیال لوگوں کا محتوہ جہدہ ہو سکتا ہے وہ اگر ہم گرے تو شاید ڈائیورسٹی کا سوال ہم اچھی طرح سے ہینڈل کر سکیں گے انیہ تھا جو سکتا ہے سٹیٹ is not the power in the world there is something behind the state today کوئی جسے capital کہے جسے آپ global capital کہے corporate کہے جو بھی کہے جو unlimited resource exploitation میں مانتا ہے unlimited greed کو سکھاتا ہے unlimited profit کو ماننیتا جیوش نے وہ سکتا ہے یہ democracy by diversity دینے کے لیے دنیا کو ہمارا دیش بہت سکھشا ہے کیونکہ جس پرکار کی ڈائیورسٹی ہمارے دیش نے آج بھی رکھیے سمال کے اس پرکار کی ڈائیورسٹی دنیا کے کسی بھی انیہ دیش میں بھاشک چنٹن کے سطر پہ شردہ یا وشواس کے سطر پہ جیوک ونسپتی کی کھانے کی کپڑے کی ڈائیورسٹی پورے دنیا میں ہمارے پاس سب سے جہدہ ہے تو یہ ہمارا نہ کیول عدیکار لیکن اُتردائی تو ہماری responsibility بہت ہے کہ democracy by diversity یہ کلپنا پورے دنیا میں فیلے اس پرکار کے کام صحیح تک کرے چنٹک کرے وشلیشن کرنے والے اور اس کے لئے میں نے کہا دو بات democracy by diversity اور دوسری بات اس کے لئے fearless ہونا پہا جنگلی جو ڈرتا ہے وہ یہ چیز نہیں کہہ سکے گا وہ دب جائے گا سٹیٹ سے دب جائے گا کسی پارٹی سے دب جائے گا کسی ٹوپی سے بھی چھوٹی لائٹ ٹوپی ڈالے کسی لال ٹوپی یا کالی ٹوپی تو بھی آدمی ابھی اس دیش میں دبنے لگا ہے کیول ٹوپی تو ٹوپی سے سٹیٹ سے کارپورٹ سے دب جائے گا سرویلنس میں دب جائے گا اور کوئی گلوبل سٹیٹ میں دب جائے گا اس کے لئے فیرلیس ہونا جب اور یہ فیرلیسنس کا میسیج ایک بار اس دیش کو گروہ نانک نے دیا تھا ایک بار بسوشور نے دیا تھا ایک بار وہ پیڑ لگانے والا بھوٹا اس نے دیا تھا اس لئے دیرہ ڈون کے سبھی دوستوں کو میری ریکویسٹ ہے یہ پیڑ کو دیکھئے اس کے جو روپس ہے اس میں جس کے ہاتھ تھی وہ بھوٹے کو کیول چشمہ کیول سٹیک کیول کرنسی نوٹ کا سیمبول نہ مانے اس کا فیرلیسنس کا جو منتر ہے وہ پھر سے سکھا لے تب ہی ویویدیا بچے گا میں تو پورا ہمالے دنیا کا سب سے انچہ ہے دنیا کا ویویدیا ڈیسپیر ہوتے ہوئے عدرشت ہوتے ہوئے گا اور گریشیر کی روپ میں روتا رہے گا دنے والے